حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یومن باللہ جو اللہ پر ایمان دکھتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان دکھتا ہے فَالْيُكْرِمْ دُوِفَهُ جَائِزَتَهُ تو وہ اپنے مہمان کو اب اس کا حق دے گا مہمان کو کیا دے گا حق مہمان کا مطلب کیا مہمان مطلب جو کہ دھر میں آتا ہے آ رہے ہیں جو رشتدار جو گھر میں رشتدار ہی آ سکتے ہیں کہ رشتدار کے علاوہ کوئی آ سکتا ہے آ سکتے ہیں لیکن عام طور پر رشتدار آتے ہیں ملنے جننے والے آتے ہیں دوست آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں کبھی کبھی باہر سے کوئی آتا ہے کوئی گاؤں سے آتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان دکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان دکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ دَوَيْفَهُ جَعِزَتَهُ وہ اپنے مہمان کو اس کا حق دے گا مہمان کو کیا دے گا حق دے گا تو صحابہ نے پوچھا وَمَا جَعِزَتُهُ اس کا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يومن و لیلتن ایک دن اور ایک رات رکنا ایک دن اور ایک رات رکنا یہ اس کا حق ہے وَدْدِعَفَتُ سَلَاسَتُ وَأْيَامِن وَدْدِعَفَتُ سَلَاسَتُ وَأْيَامِن تین دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرنا ٹوٹل تین دنوں تک مہمان نوازی کرنا اس میں خاص طور سے جو اس کا حق ہے وہ ہے ایک دن اور ایک رات یعنی تین دن میں سے خاص طور سے اس کا زیادہ خیال لکھیں گے ایک دن اور ایک رات تو میرے بچوں ہر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان جب آئے نا تو بچے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں مستی خور ہوتے ہیں ایسے بھی امی اببابو پریشان کرتے رہتے ہیں مہمان آتے ہیں تو اور پریشان کرتے ہیں حالانکہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں ہرپ کرنا چاہیے ہم سب ایمان والے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان جایا ہم نے قیامت کے دن پر ایمان لائے تو لانے کے بعد میں کچھ کرنا ہوتا ہے کی نہیں کرنا ہوتا ہے ہوتا ہے صرف بولیں گے ہم ایمان والے ہیں ہم مسلم ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں کچھ کریں گے نہیں کریں گے تو جس کے پاس اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فلیوکرین اکرام کرتا ہے عزت کرتا ہے مہمان کی اور اسے اس کا حق دیتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ڈیمانڈ کریں